لیکچر نمبر فائیو فیج نائنٹی سیکس سبق لطائف لطیپا نمبر ایک حکیم رضی الدین حان مرزا غالب کے گہرے دوستوں میں سے تے مرزا غالب کو عام بہت پسند تے جبکہ حکیم رضی الدین حان کو عام بلکل نہیں باتے تے بات یعنی پسند ایک دن حکیم رضی الدین حان مرزا کے پاس برامدے میں بیٹے تھے گلی میں سے ایک گدہ گزر رہا تھا وہاں عاموں کے چلکے پڑے تھے چلکے یعنی پوست گدے نے ان کو سون کر چھوڑ دیا حکیم صاحب کو عاموں کی ناپسندیدگی جو اچھا نہ لگے بیان کرنے کا موقع مل گیا موقع یعنی مناسب وقت بولے دیکھئے صاحب عام ایسی چیز ہے جسے گدہ بھی نہیں کھاتا مرزا غالب نے برجستہ کہا برجستہ یعنی بروقت بے شک گدہ عام نہیں کھاتا لطیپہ نمبر دو ایک بار ایک بزرگ سید سردار مرزا غالب سے ملنے کیلئے آئے شام کا وقت تا اندیرہ ہو گیا تھا جانے لگے تو مرزا حد ممبتی لے کر اٹھے ممبتی یعنی مومی شما تاکہ انہیں جوتا تالاش کرنے میں دقت نہ ہو مشکل دقت یعنی مشکل سید صاحب نے کہا مرزا صاحب آپ تکلیف نہ کریں میں خود اپنا جوتا تالاش کرلوں گا مرزا بولے نہیں حضرت میں تو ممبتی اس لیے لائے ہوں کہ آپ غلطی سے میرا جوتا نہ پہن کے چلے جائے لطیفہ نمبر تری تانیدار کسان سے کیا تمہارے گاؤں کو آگ لگ گئی تھی کسان جی حضور سارا گاؤں جل کر رکھ ہو گیا تانیدار کچھ بچا بھی کسان صرف آگ بجانی والی گاڑی تانیدار وہ کیسے کسان کیونکہ وہ دیر سے آئی تھی لطیفہ نمبر چار ایک تیراک نے پہریہ انداز میں پہریہ انداز میں یعنی غرور والے انداز میں اپنے دوست سے کہا میں آدھے گھنٹے تک پانی میں رہ سکتا ہوں تم کتنی دیر تک رہ سکتے ہو دوست میں قیامت تک پانی کے اندر رہ سکتا ہوں تیراک قیامت تک وہ کیسے تیراک جو اچھی طرح تھیرنا جانتا ہو دوست مجھے تھیرنا جو نہیں آتا لطیفہ نمبر فانچ ایک مریض نے نرز سے پوچھا کیا ڈاکٹر نے نین لانی والی گولیا ابھی تک نہیں بھیجی نرز بولی نہیں ابھی تک نہیں بھیجی مریض بولا گولیا جل منگوالو مجھے نین آ رہی ہے میں گولیوں کے اندازار میں زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا لطیفہ نمبر چھے ایک صاحب اپنے دوست کے یہاں مہمان بن کر گئے مذبان کے کتے نے انہیں دیکھ کر بھونگنا شروع کر دیا مذبان یعنی جس کے ہاں مہمان آئے بھونگنا ہی کتے کے چلانے کی آواز مذبان مسکرا کر بولے اس کے بھونگنے کی پرواہ نہ کیجئے آپ نے وہ مثال نہیں سنی کہ بھونگنے والے کتے کارتے نہیں مہمان میں نے تو سنی ہے ممکن ہے آپ کے کتے نے نہ سنی ہو لطیفہ نمبر سات ایک مرتبہ ملہ نصیر الدین نے بازار سے بہت سا سامان حریدہ سامان کی بوری پیٹ پر لادی اور گدے پر سوار ہو کر گھر روانہ ہوئی پیٹ یعنی کمر راستے میں ایک شخص نے ملہ صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر کہا ملہ جی یہ کیا یہ سامان جو تم نے پیٹ پر لاد رکھا ہے لاد یعنی بوجھ اسی بھی گدے کی پیٹ پر رکھ دیتے ملہ نصیر الدین نے جواب دیا اے شخص یہ گدہ بھی خدا کی محلوق ہے یہ تو انصاف نہ ہوا کہ ایک تو میں خود گدے پر بیٹوں اور پھر سامان کا بوجھ بھی اسی پر ڈال دوں